سر موت آپ کسی کو یاد کروائے نہ بڑے بڑوں پر روبتاری ہو جاتا ہے ہمارے ایک جاننے والے دوست تھے تو دعوت و تبلیغ کے کام میں انہیں جڑے ہوئے تھے تو ان کو کچھ ایجنسیز کے لوگوں نے اٹھایا وہ خام کھا ایک شک کی بنیاد انٹرویو کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا ہی آپ دین کا کام کیوں کرتے ہیں کیا ضرورت ہے اب آپ کسی ایسے بندے سے یہ بات پوچھ رہے ہیں جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونے اور میرے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے تو وہ دو تین برگیڈیر تھے اور کچھ کرنل تھے وہ جو انٹرویو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا سر مرنا ہے آپ نے بھی مرنا ہے میں نے بھی مرنا ہے میں نے اللہ کو مو دکھانا ہے تو میں تیاری کر رہا ہوں مرنا نہیں ہے وہ کہتے ہیں سب کی چیرفہ کو اصل میں ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ہوتا کہ ہم نے مرنا ہے جب ایک دفعہ کوئی یاد کروا دے نا سر چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے اس لیے موت کا را گلاپنے کی ضرورت ہے چوراؤں پہ کھڑے ہو کے چھتوں پہ چڑھ کے ایک ہی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ مرنا ہے جب مرنا ہے تو سن پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے پھر خدا کی مرضی کی زندگی گزارے گا اگر مرنے کی تلوار ہٹ جائے تو جو مرضی کریں